صرف تین رات کا چھوٹا سا پاورفل وظیفہ اس اسم کو سو بار اگر اس طرح پہلے انسان کی زندگی میں اتار چڑھائو تو آتے رہتے ہیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لئے ضروری ہے اللہ تعالی نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لئے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے ہیں وہی انہیں امتحان سے سرخ روح ہونے کا طریقہ بھی بتایا بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کا علاج نہ ہو اس کے ساتھ پیدا فرمایا ہو سوائے ارد مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے ہماری روز مرد زندگیوں میں اتار چڑھاؤ معمول کا حصہ ہے معاشی پریشانیہ بھی دراصل اللہ تعالی کے طرف سے بندے کو آزمانے کا سبز ہے تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے اللہ تعالی کے 99 اسم مبارک ہے ہر اسم مبارک کے اپنے اندر الگ تاثیر کا حامل ہے اسم مبارک کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارہ دلانے کا باعث ہے گھریلوں اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں نماز عشاء کے بعد اول و آخر دروس شریف کے ساتھ تین سو تین بار یا مجیبو یا وحابو پڑھیں اور بعد استثبیع اسم مبارک اللہ سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں اپنے مشکلات دور اور حاجات پوری کرنے کی دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالی کے ہاں مقبول ٹھہرے گی وظیفے کے لئے ہی صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ پنجگانہ نماز کو اپنی عادت بنائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے نماز نہ صرف خود ادا کریں بلکہ گھر میں خواتین اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں نماز نہ صرف ذہنی قلبی کا سکون کا باعث ہے بلکہ گھر کے ماحول کو بھی پرسکون اور رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے اپنے عمال پر توجہ دیجئے حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال لکھئے کیونکہ اللہ کبھی حقوق تلف کرنے والے کو بسند نہیں فرماتا قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی لیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو عمل کرنے سے پہلے مسجد میں پیسے دیا کریں یا صدقہ دیا کریں جائز کام کے لیے اجازت ہے سو بار درود ابراہیم پڑھ کر کومنٹ میں اللہ اللہ لازمی لکھیں جزاک اللہ خیرہ